مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف انکار کر دیا کیا مطلب ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا تو کوئی عذر نہیں تھا انسان بیمار ہوتا ہے بیس قسم کے آزار آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اطاعت نہیں کر پاتا سستی کی وجہ سے اطاعت نہیں کر پاتا لیکن اللہ کہتے ہیں نا 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 اب آپ منکر ہو گیا نہیں کروں گا یعنی بہت بڑا مجرم تھا اور وہی شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا ذریعہ ہے تو اللہ ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ اس شیطان سے تمہاری کھلی دشمنی ہے تم جو اتنے دلائل سننے کے باوجود بھی میری آیات پر ایمان نہیں لاتے اور میری اطاعت نہیں کرتے تو یہ سارا مسئلہ اسی شیطان کا ہے جو تمہارا دشمن ہے فَقُلْنَا يَا آدم اللہ کہتے ہیں یہ بات جیسے آج ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں ہم نے تمہارے باپ آدم کو بھی سمجھائی کہ اے آدم اِنَّا حَادَا عَدُوُ اللَّقَاد یہ جو شیطان ہے یہ تیرا دشمن ہے اس نے تجھے سجدے سے انکار کیا ہے وَلِزَوْجِكَا اور تیری زوجہ کا بھی یہ دشمن ہے فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةَ پس یہ ہرگز تمہیں جنت سے نکال نہ دے گئی یعنی نکالنے کا ذریعہ نہ بن جائے فَتَشْقَا اگر ایسا ہو گیا تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے کیا مطلب دنیا میں جب جاؤ گے تو وہ مزے نہیں ہوں گے جو جنت میں ہے دنیا میں دھوپ بھی ہے گرمی بھی ہے سردی بھی ہے پھر کمانے کی ٹینشن بیماریاں پھر علاج کی فکر تو حمل کی تکلیف پھر ولادت کی تکلیف یہ سارے مسائل دنیا میں ہیں تو یہ مزے نہیں ہوں گے جو جنت میں ابھی تمہیں جو آپ کو جو مزے مل رہے ہیں اِنَّ لَكَا لَا تَجِوْعَ فِيهَا آپ کے لیے اس جنت میں یہ بات ہے یہ سہولت ہے کہ لا تَجِوْعَ فِيهَا کہ یہاں جنت میں آپ کو نہ بھوگ لگتی ہے وَلَا تَعْرَ اور نہ آپ بے لباس ہوتے ہیں علماء کہتے ہیں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جنت میں بھوگ بھی ہے پیاس بھی ہے تاکہ کھانے کی لذت حاصل ہو وہ بھوگ جو تکلیف کا ذریعہ ہو وہ پیاس جو تکلیف کا ذریعہ ہے وہ والی پیاس جنت میں نہیں تو قرآن میں جو نفی ہو رہی ہے کہ نہ بھوگ ہے نہ پیاس ہے تو یہ وہ والی بھوگ جس کی تلافی نہ ہو سکے وہ والی پیاس جس کا ازالہ نہ ہو سکے تو وہ پیاس جو لذت کیلئے کیونکہ جب ہم پیاس لگتی ہیں اور پھر کچھ پیتے ہیں تو زیادہ مزا آتا ہے جب بھوگ لگتی ہے پھر کھاتے ہیں تو زیادہ مزا آتا ہے تو اس لیے ان لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ کہ آپ کے لئے جنت میں یہ بات ہے کہ آپ کو وہ بھوگ جو تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے وہ والی بھوگ جنت میں نہیں لگے گی وَلَا تَظْمَعُ فِيهَا کا بھی ترجمہ یہ کیا ہے کہ آپ کو وہ والی پیاس جو عذیت کا ذریعہ بنتی ہے وہ والی پیاس جنت میں نہیں لگے گی وہ پیاس جو خوشی کا پیش خیمہ ہو اور وہ بھوگ جو لذت کا پیش خیمہ ہو وہ بھوگ بھی ہے وہ پیاس بھی ہے اور بات رات کی رائی ہے کہ نہیں جنت میں بھوگ اور پیاس ہے ہی نہیں بلکہ وہاں بغیر بھوگ اور پیاس کے لوگ صرف لذت کے لیے کھائیں گے اور اللہ ان کو وہ لذت دے دے گا دونوں قول ہیں اور کسی بھی قول کے غلط ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے وَلَا تَعَرَىٰ اور نہ آپ اس میں بے لباس ہوں گے دنیا میں جو امیر لوگ ہیں ان کو تو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ لباس کے پیسے کہاں سے ملیں گے لیکن غربہ اور اس دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو غربت ایسی تھی کہ بہت سے لوگوں کے پاس جسم ڈھاپنے کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا ایسے فقیر اور غریب ہوتے تھے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ کو یہ ٹینشن بھی نہیں ہے جنت میں آپ کو ہر وقت لباس بھی ملے گا بہترین خوبصورت جو جنتیوں کے لباس ہوتا ہے وہ بھی تو یہاں بے لباس ہونے کی ٹینشن بھی نہیں ہے کہ جی کمائیں گے کہاں سے لباس کے لیے کپڑا کہاں سے لائیں گے بھوک کی ٹینشن بھی نہیں ہے وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا اور یہ ٹینشن بھی نہیں ہے آپ یہاں پر پیاسے بھی نہیں ہوں گے یعنی وہ پیاس جو عذیت اور تکلیف کا ذریعہ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا دیکھیں یہاں بھوک اور پیاس سے کیا مراد ہے جو غریب کی بھوک اور غریب کی پیاس غریب کو سب سے زیادہ بھوک اور پیاس ستاتی ہے لیکن مالدار کی بھوک اور پیاس وہ ستانے کا ذریعہ نہیں بنتی بلکہ وہ تو لذت کا ذریعہ بنتی ہے تب ہی مالدار لوگ تو ڈاکٹروں سے جا کے کیپسول لیتے ہیں کہ میں بھوک لگانے والے کیپسول دیں وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ان کو پتہ یہ بھوک ٹینشن کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ بھوک لگے گی تو کھانا کھانے میں مزا آئے گا لیکن غریب بھوک لگانے کے لیے کیپسول نہیں لے گا اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں ہے لہذا وہ بھوک سے پریشان ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنت کی بھوک اور پیاس سے مراد کیا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس جس کے ازالے اور تلافی کا کوئی ذریعہ جنت میں نہ ہو ایسا نہیں ہے بھوک لگے گی پیاس لگے گی لیکن اس پیاس اور بھوک کا ازالہ ہو جائے گا پانی کے ذریعے مشروبات کے ذریعے اور کھانے کے ذریعے وَلَا تَوْحَا اور نہ یہاں آپ کو دھوپ لگے گی یعنی وہ دھوپ جو عذیت اور مسئیبت کا ذریعہ بنتی ہے قرآن میں یہ بات ہے حدیث میں یہ بات ہے کہ جنت میں درخت ہوں گے جن کے لمبے لمبے سائے ہوں گے وہاں بھی یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب جنت میں دھوپ ہی نہیں ہے تو سایا کس بات کا تو وہاں مطلب یہ ہے کہ وہ دھوپ یا وہ روشنی جو عذیت کا ذریعہ بنتی ہے وہ جنت میں نہیں ہے ہاں ایک روشنی ہوتی ہے اور ایک درخت کی ایک ایسی چھاؤں ہوتی ہے جو اور زیادہ آپ کو ٹھنڈک کا حساس دلائے وہ والی درخت بھی ہے وہ والی چھاؤں بھی ہے جنت میں اور وہ والی دھوپ بھی ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنت کے درخت کی جو چھاؤں ہے وہ اس گرمی شدت والی دھوپ سے بچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اضافی راحت اور سکون کا ذریعہ ہے جیسے موسم اچھا ہوتا ہے لیکن ہم ائر کنڈیشن میں آکے بیٹھتے ہیں تو اور اچھا ہو جاتا ہے یا اور کوئی ایسی جگہ میں آکے بیٹھیں ٹھنڈک کا احساس اور بڑھ جاتا ہے سرد علاقوں میں بھی لوگ درخت کے نیچے آکے بیٹھتے ہیں اس میں اور زیادہ ان کو تازگی کا احساس ہوتا ہے تو وہ جو تازگی کا احساس ہوگا جنت میں اس احساس کو اللہ نے درخت کی چھاؤں سے تعبیر کیا ہے اور حدیث میں بھی فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَان تو شیطان نے دل میں آپ کے وسوسہ ڈالا اب کیسے بہکانا شروع کیا قَالَ يَا آدم کہنے لگا آدم علیہ السلام سے یعنی دل میں یہ خیال ڈالنے لگا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ کیا میں تجھے ہمیشگی کے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں ایسا درخت بتاتا ہوں جسے کھانے سے تو ہمیشہ زندہ رہے گا وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى اور ایسی سلطنت بتاؤں گا کہ کبھی پرانی نہیں ہوگی وہ سلطنت یعنی ہمیشہ تو بادشاہ رہے گا جنت کا اب دیکھیں ہوتا کیا ہے تبھی علماء کہتے ہیں قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ شیطان گناہ کو مزین کر دیتا ہے یعنی آپ کو گناہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں یہ تو اچھا کام ہے اب شیطان نے آکے کیا کیا آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا یہ درخت نہیں کھانا یہ سے مراد یہ تھا کہ اس جنس کے مثال کے طور پر فضل کرے وہ سیپ کا درخت تھا تو اشارہ کر دیا یہ درخت نہیں کھانا مطلب آدم علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ یہ درخت اور اس کے علاوہ لیکن شیطان نے کیا کیا دا کے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کو خیال پیدا ہوا آدم کو بھی اور ہوا کو بھی حضرت ہوا علیہ السلام کو بھی کہ بھئی پوری جنت ہمارے لیے اللہ نے حلال کر دی ہے سب کچھ کھا پی سکتے ہیں جب اس ایک میں پابندی لگائی ہے تو کچھ اس میں خاص ہے تو شیطان نے دل میں ڈالا کہ وہ خاص یہ ہے کہ اصل میں اس کی وجہ سے اب آپ ہمیشہ اس جنت کے وارث بن جاؤ گے اور یہاں آپ کی ہمیشہ کے لیے حکومت ہوگی تو اللہ نے اس بیس پہ منع کیا اب آدم علیہ السلام کا دل للچانے لگا کہ میں کسی طریقے سے ایک خال ہوں تاکہ مجھے ہمیشہ کی جنت مل جائے جنت میں بڑی خوشحیشی تھی لیکن اب اللہ کا خوف بھی ہے کہ بھئی اللہ نے پابندی لگائی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس بات کا پورا پورا امکان ہے یقینی دلیل تو نہیں ہے لیکن اس کا پورا پورا امکان ہے کہ آدم علیہ السلام نے پھر تعویل کر لی ہو کہ بھئی اللہ نے یہ والا منع کیا ہے وہ والا تو منع نہیں کیا تو اس تعویل سے کیونکہ شیطان برائی کو مزین کرتا ہے اور پھر تعویلات سکھاتا ہے تو پیغمبر سے بازے سرحتاں گناہ نہیں ہوتا کیونکہ پیغمبر معصوم انیل معصیہ ہوتے ہیں اس پر پوری امت کا اجمع ہے اور اجمع دلیل قطی ہوتی ہے اس کو تعویل کر لی آدم علیہ السلام نے کہ بھئی یہ تو کھانا ہی کھانا ہے اب ڈائرک یہ کھانے کے بجائے دوسری اس جنس کا دوسرا درخت کھالو تو یہ تھا شیطان کا ایک پورا جو اس نے ایک بلمہ سازی کی اور ایک غلطی کو مزین کی آدم علیہ السلام کی نظر میں تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا فَأَكَلَا مِنْحَا دونوں نے مل کے کھا لیا آدم نے بھی اور اممہ ہوا نے بھی آدم علیہ السلام چاہتے تھے بھئی ایسا نہ ہو کہ بیوی مر جائے میری دنیا سے چلی جائے جنت میں موت واقع ہو جائے تو میں پھر بغیر بیوی کے ہو جاؤں گا یا عورت حضرت ہوا نے سوچا کہ صرف میں اکیلی کھاؤں گی تو میں نہیں چاہتی آدم علیہ السلام کے بغیر رہوں میں تو ہم دونوں مل کے کھا لیتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا ہوگا بھئی اللہ میں نے تو یہ کہا ہے یہ تو نہیں کہا اس طرح کر کے فَأَكَلَا مِنْحَا دونوں نے اس درخت سے کھا لیا فوراں جو پہلی سزا ملی وہ کیا ملی فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اللہ نے فوراں جنت کا لباس اسی وقت چھیل دیا اور یہ سزا ملی کے بے لباس ہو گئے اب شرم آنے لگی ایک دوسرے سے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جنت کے درخت کے پتے توڑ توڑ کے اپنے اوپر ڈالنے لگے تاکہ اپنی شرمگاہ کو ایک دوسرے سے چھپائیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عزتدار لوگوں کے لیے بے لباس ہونا بہت بڑی سزا ہے دیکھیں اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا سب سے پہلے جنت میں کھانا چھین لیتا پانی چھین لیتا لیکن عزتدار آدمی کو بھوک اور پیاس برداش ہو سکتی ہے لیکن اس سے اپنی بے عزتی برداش نہیں ہوتی تو آدم اور ہوا علیہ السلام کے لیے بہت بڑی سزا تھی کہ بے لباس کر دیا جائے اور آج آپ اندازہ لگائیں بے لباسی عزت سمجھی جاتی ہے جتنا غریب ہوگا پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے جتنی دولت آئے گی اتنا ہی برہنہ ہونا شروع ہو جائے گا اور عورت کے لیے تو لباس میں مر سے بھی زیادہ عزت ہے مرد بے لباس ہو جائے اتنی بیزتی نہیں ہے عورت سے لباس اتر جائے وہ زیادہ بیزت ہو جاتی ہے لیکن آپ مالدار لوگوں میں دیکھیں جو لبرل لوگوں میں دیکھیں جتنا پیسہ ہوگا عورت کے جسم پہ کپڑے اتنے ہی کم ہوں گے اس کو کہتے ہیں فطرت اور نیچر کا مس ہو جانا تب ہی میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو اسلام پہ نہیں چلے گا وہ نیچر سے بھی ہٹ جائے گا اور جو نیچر سے ہٹے گا اس کا انجام خودکشی ہے یہ ڈپریشن ہے کہ نیچر سب سے پہلے ضرور ہی اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے تو یہ جو انٹیاں لبرل گھوم رہی ہیں اپنے جسم کو ایکسپوز کرتی ہیں آدھے آدھے کپڑے پہن کے برہانہ گھوم رہی ہیں ان کی دماغ میں سکون نہیں ہوتا دماغ ان کا ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے کیونکہ یہ تو نیچر کے خلاف آپ عزت تلاش کر رہے ہو یہ ایسے یہ جیسے آپ زہر میں صحت تلاش کرنا شروع کر دو تو صحت تھوڑی ملے گی زہر میں نشے میں صحت تلاش کرنا شروع کر دو تو اسی طرح جب آپ نیچر کے خلاف سکون تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو تو نیچر آپ سے بہت سخت انتقام لیتی ہے تو بے لباسی میں ننگے پن میں اگر کوئی سکون تلاش کرنا شروع کر دے مرد اگر سکون تلاش کرے گا وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا عورت تلاش کرے گی وہ اس سے زیادہ ڈپریشن میں جائے گی کیونکہ عورت کے لیے تو لباس کی ویلیو مر سے بھی زیادہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ زدار کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ بے لباس کر دیا جائے دوسری بات آدم علیہ السلام اور امہ ہوا یہ میاں بیوی تھے اور میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا ایک دوسرے کے سامنے وہ بے لباس ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام اور امہ ہوا سے جب لباس چھینا تو آپ کو اتنی ٹینشن ہوئی کہ درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے بھئی وہاں تو آپ دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہیں تو پھر آپ اتنی ٹینشن میں کیوں آ رہے ہیں ممکن ہے کوئی اس کا جواب یہ دے دیتا کہ ہو سکتا ہے فرشتوں سے شرم آ رہی ہو جن ناس سے شرم آ رہی ہو یا کوئی اور مخلوق ہوگی اس سے شرم آ رہی ہو نا 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 قرآن نے اس کا بھی جواب دے دیا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو گئیں اس پہ شرم آ رہی تھی ان کو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ میاں بیوی کا جب وہ آپس میں ان کا سیکشوال ریلیشن ہو اس کے احکام کچھ اور ہیں لیکن نارمل کنڈیشن میں ان کے لیے بھی بے لباس ہو کے گھومنا برہنا رہنا یہ ان کی بھی نیچر کے خلاف ہے اس سے کچھ سمجھتا ہے جو عزتدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ عمل بھی برا لگتا ہے آج کیا ہوتا ہے کہ گوروں میں آپ دیکھ لیں وہ تو میاں بیوی کیا ویسے ہی ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر تو اسلام تو میاں بیوی کے لیے پسند نہیں کرتا کہ ایک نارم ایک تو ہے نا یہ میاں بیوی کے جب ریلیشن ہو رہا ہے وہ ایک آپس میں ان کا جو ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بن رہے ہیں وہ ایک تو اس کے حکام الگ ہیں نارمل بیوی کو چاہیے گھر میں پروپر کپڑے پہنے مرد کو چاہیے گھر میں پروپر کپڑے پہنے لیبرل لوگوں کے گھروں میں بیگموں کے آدھے آدھے کپڑے ہیں ان سے کہا جائے کہ بھئی بیوی کو پورے کپڑے پہناؤ تو یہ بھئی ہماری بیوی ہے اس کام سے کیا پردہ نارمل حالت میں تو لباس ہی جسم پہ اچھا لگتا ہے تو خاص طور پر ماں بچوں کے سامنے دورے کپڑے پہن رہی ہوتی ہیں بچوں کے سامنے تو آپ نے حیاء کرنی ہے تو یہ تو ہم میاں بیوی کو کہہ رہے ہیں اور آپ سوچیں کہ جہاں میاں بیوی کا مسئلہ بھی نہیں ہے مجھے یاد ہے ہم اس بکستان گئے تھے کونسے گنٹری تو وہاں پول میں نہا رہے تھے تو کوئی ایک دو غیر مسلم بھی نہا رہے تھے ہمیں نہیں پتا ان کی یہ کنڈیشن ہے تو اس میں تو پول کے اندر تھے وہ جب باہر نکلے تو پتا چلا جسم پہ ایک یعنی یہ ایک چیتڑا بھی نہیں ہے جسم پہ ان کے کسی کپڑے کا بلکل وہ نیوڈ ہمیں شرم آئی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں آپ طالب میں ایسے ہی نہ آنا شروع کر دو کہ کچھ تو پہنو میرے بھائی تو یہ ہے آپ کو کیسے نیچر سے آدم علیہ السلام کی یہ نیچر نہیں تھی لیکن ان کی جو اولاد ہے وہ اس نیچر سے ہٹ گئی لباس سے انسان کو سکون ملتا ہے اور میاں بیوی کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے ناجائز نہیں ہے کہ اگر وہ بلکل گھر میں اکیلے ہیں تو بغیر لباس کے گھومیں ناجائز نہیں ہے لیکن یہ بہرحال حیاء کے بھی خلاف ہے اور یہ ان کے لیے بھی بے سکونی کا ذریعہ ہے وہ بھی بے سکونی میں ہوں گے اگر وہ نیچر پہ ہوں گے نیچر سے ہٹ جائیں تو پھر گھوڑے اور گدے بن جائیں پھر تو گھوڑے کو کچھ نہیں ہوتا کپڑے پہنے نہ پہنے تو انسانوں کو بھی کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ انسانوں کے عذاب بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور امہ ہوا انسان تھے ہم کوئی بندر سے وجود میں نہیں ہیں اگر بندر سے وجود میں آئے ہیں جب گھوڑے نے یہ مان لیا کہ آدم کی اولاد ہی نہیں ہیں ہم بندروں کی پیداوار ہیں تو پھر تو بندروں والے کام کریں آپ بیٹھ کے لیکن جب مذہب آپ کو بتاتا ہے کہ تم بندر کی نسل نہیں ہوں تم آدم اور ہوا کی نسل ہو اور آدم ہوا کے لیے سب سے بڑا عذاب یہی تھا کہ ان سے لباس چھیل دیا حالکہ کوئی نامحرم نہیں یہ وہاں دیکھنے والا نہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام حیاء کو پروموٹ کرتا ہے تو میاں بیوی کے بند کمرے کے جو آپس کے ان کی ریلیشن کے معاملات ہوتے ہیں وہ ان کے حکام بالکل الگ ہیں اس میں وہ برہنہ ہو سکتے ہیں بے لباس ہو سکتے ہیں لیکن نارمل حالات میں جب ان کا ایسا ارادہ نہ ہو تو نارمل کنڈیشن میں ان کو بھی لباس پہن کے ہی بیٹھنا چاہیے ہم نے علماء صلحہ کو دیکھا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی جو جو محرم عورتیں ہیں وہ بھی پروپر پورے لباس میں ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ حالکہ ان کا پردہ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ڈریسنگ ان کی مکمل کمپلیٹ ہوتی ہے تو لباس کی حمیت کا ہم اس آج سے پتا چلتا ہے اللہ کہتے ہیں آدم نے رب کی نافرمانی کی غلط تعویلات کی آدم نے اور غلط شیطان نے ان کو بہکایا فاغاوا وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے سیدھا راستہ یہی تھا کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو پورے طریقے سے فالو کرتے ہو لیکن اللہ کہتے ہیں ثُمْ مَجْتَبَاهُ رَبُّهُ پھر رب نے آدم کو دوبارہ اپنا منتخب بنا لیا یعنی اس کو علماء نے بیان کیا کہ پہلے سے زیادہ محبوب بنا لیا اپنا کیوں حدیث میں آتا ہے غلطی سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں اور یہ حدیث سے بھی یہ مضمون ثابت ہے اسلاف سے بھی کہ بعض دفعہ غلطی کر کے توبہ انسان اتنی جاندار کرتا ہے کہ غلطی کرنے سے پہلے جو اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ اچھا تعلق ہو جاتا ہے اتنی زبردست تگڑی توبہ ہوتی ہے وہ آدم علیہ السلام نے بھی ایسی توبہ کی جس کا دوسرے مقامات پہ تذکرہ ہے فتابہ علیہی اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم کی توبہ قبول کی وحدہ اور آدم کو سیدھے راستے پہ چلا دیا کیا مطلب پہلے بھی سیدھے راستے پہ چلے تھے وقتی طور پر ایک خطا ہوئی لیکن اب اللہ نے وہ خطا نہیں ہونے دی ایسی اصلاح ہو گئی آدم علیہ السلام کی قال اہبطہ اللہ نے کہا کہ اے آدم تیری توبہ تو قبول ہو گئی ہے لیکن اب جنت میں نہیں رکھوں گا میں تجھے اہبطہ منہ جمعین یعنی اس معنی میں تو توبہ قبول ہو گئی کہ آپ میرے اسی طرح مقرمے جیسے پہلے تھے اور کوئی سزا آخرت میں نہیں ملے گی لیکن ایک تقوینی عمر ہے وہ تقوینی کام میں نے تقوین کا بتایا تھا نا کائنات کو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا اس تقوینی کام کا اس کا مختزہ یہ ہے کہ آپ کو زمین میں بہرحال اترنا پڑے گا اب اس جنت میں عمل کے بغیر آپ داخل نہیں ہوں اب آپ کی آزمائش ہے تو اب آپ ہر طرح کی چھوٹے بڑے گناہوں سے خطاوں سے بچتے رہے تو جنت میں آ جائیں گے ورنہ نہیں لیکن اللہ نے پہلے بتا دی اللہ نے آدم کو ہدایت دے دی کیا مطلب اب اس بات کا امکان نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام خطا کریں لیکن اب حکم دیا گیا آدم اور ہوا کو دونوں کو اہبطا منہا جميعا اے آدم تم دونوں اب زمین پہ اتر جاؤ جميعا جميعا کا مطلب یا تو دونوں یا جميعا کا مطلب ساری انسانیت یعنی تمہارے اترنے سے گویا پوری انسانیت اب زمین پہ اتر رہی یہاں جو اللہ نے اترنے کا لفظ استعمال کیا اترنا حبوت کہتے ہیں بولندی سے پستی کی طرف آنا تو اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے یا تو جنت آسمانوں میں ہے اور اللہ نے وہاں سے آدم علیہ السلام کو زمین پہ نازل کیا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت یہیں پر ہو لیکن اس کا ایک الگ جہان ہو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم جب سو جاتے ہیں تو عالم خواب ایک الگ دنیا ہے لیکن ہے اسی بستر پہ جہاں ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ایک الگ دنیا ہے لہذا وہ اس کے یہ والے حکام نہیں ہیں جو یہاں کے ہیں لیکن اب ایک الگ دنیا میں ہم چلے جاتے ہیں پھر وہاں سے واپس اپنے آنکھ کھلتی ہے تو بستر کی طرف لوٹتے ہیں این ممکن ہے کہ جنت دیکھیں اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ جنت ابھی موجود ہے ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن جنت بنائی جائے گی جنت ابھی موجود ہے جہنم بھی موجود ہے کہاں ہے یہ نہیں پتا یہ اللہ نے بتایا نہیں شاید اس لیے نہ پتایا کہ یہ چیز ہماری منٹل لیول سے اوپر کیے ہم اس دنیا میں سمجھنے سے قاسر ہوں اس بات کا بھی امکان ہے کہیں آسمانوں میں ہو وہاں سے اللہ نے اتارا اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو اسی زمین پہ لیکن ایک دوسرے جہان میں ہو تو اتارنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ مانوی لحاظ سے یعنی مکان کے لحاظ سے تو جنت بلند ہو نہ بھی ہو لیکن مانوی لحاظ سے بلند ہے وہ جنت اس دنیا سے کیونکہ وہاں سکون ہے یہاں سکون نہیں ہے وہاں ٹینچن نہیں ہے یہاں ٹینچن ہے اس مانوی میں اللہ نے اترنے کا لفظ استعمال کیا کہ آلہ مقام سے ادنا زمین کی طرف آپ اتریں تو آلہ سے ادنا مانوی اعتبار سے اس لیے اللہ نے حبود کا لفظ استعمال کیا اور اللہ نے کہا اب اس میں سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے زمین پہ آنے کے بڑا سائیڈ ایفیکٹ تو یہ ہے کہ اب تم سب ایک دوسرے سے لڑو گے دشمنی ہو گے یعنی آدم علیہ السلام تو نہیں لڑیں گے مطلب تم یعنی تمہاری جو جنس ہے انسان وہ لڑیں گے تو وہی ہوا کہ پھر آدم علیہ السلام کی اولا لڑ رہی ہے وجہ کیا ہے لڑائی کی یہ جنت میں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے سب کو رزق بھی پورا مل رہا تھا خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں تو کس بات پہ لڑائی ہو بھئی لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوگا ٹینشنیں بھی ہوں گی رزق کوئی زیادہ کمائے گا کوئی کم کمائے گا کوئی کسی کا حصہ دبائے گا تو دشمنییں پھیلیں گی کوئی حق پر چلے گا کوئی باطل پر ہوگا تو حق والے باطل والوں کو روکنے کی کوشش کریں گے اس پہ باطل والے حق والوں سے لڑیں گے تو اب یہ خواہشات ہیں اور یہاں پر لڑائیاں ہیں وہ سکون اب یہاں نہیں ہیں جو جنت میں تھا تم لڑو گے تو لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں لاوارش چھوڑ دوں گا اب ہو گئی یہ میری طرف سے اگر تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے یعنی اللہ آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت میں اعلان کروا رہے ہیں کہ اے آدم اب دنیا کو بتا دینا زمین پہ جا کے اپنی اولاد کو بتا دینا اور وہ آگے اولاد کو بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی یعنی پیغمبر آئے ہدایت لے کے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا آسمانی کتابوں کو فالو کرے گا پیغمبروں کو فالو کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اتنی زبردست بات ہے آج ہم ہر چیز میں سائنسدانوں کو فالو کر رہے ہیں سیاستدانوں کو فالو کر رہے ہیں ڈاکٹروں کو فالو کر رہے ہیں جو ان کا شعبہ ہے آپ اس میں ان کو فالو کریں سیدھا راستہ کیا ہے غلط راستہ کیا ہے نیچر کیا ہے اور فطرت سے بغاوت کیا ہے اس کو قرآن ہدایت سے تعبیر کر رہے ہیں کہ وہ میں بتاؤں گا تو ہر ہر چیز میں آپ کافر کو آپ نے اپنا رہنما بنا لی ہے یہ کتنی غلط بات ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ زمین پہ جا کے اعلان کر دیں کہ جو میری ہدایت کو یعنی میں جو آسمان سے نازل کروں گا سیدھا راستہ خدا سے پوچھا جائے گا انسانوں سے نہیں پوچھا جائے گا انسان تو خود گائیڈنس کے محتاج ہیں جو خود محتاج ہو وہ آپ کو کہاں سے بتائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آج لوگ موٹیویشنل سپیکر سے پوچھ رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس نے کس سے پوچھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو کس نے بتایا اس کو گورے نے بتایا اب سوال پیدا تو گورے کو کس نے بتایا گورا گائے گا مجھے کسی نے نہیں بتایا میں نے خود ریسرچ کیے تو بھئی آپ نے جو ریسرچ کیے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے انسان کو صحیح اور غلط کے بارے میں وہ بتائے گا جس نے انسان کو پیدا کیا تبھی قرآن بار بار اس مضمون کو بیان کر رہا ہے آپ کہہ دیجئے جو میری ہدایت کو میری گائیڈنس کو فالو کرے گا فَلَا يَزِلُّ وہ گمرہ نہیں ہوگا جو اس کے علاوہ راستے پر چلے گا وہ تو سارے گمرہ ہیں جو ہو گئے ہیں آپ دیکھ لیں کیا حل ہوگی ہے ان لوگوں کا وہ سارے گمرہ ہیں اللہ کہتے ہیں گمرہ بھی نہیں ہوگا اور نامراد بھی نہیں ہوگا کامیاب بھی وہی ہوگا جو میری ہدایت کو فالو کرے گا وَمَنْ أَعْرَضَانْ ذِكْرِ اور جو میری یاد سے اعراض کرے گا بہت اہم آیت ہے یہ اللہ کرے ہمارے دلوں میں اتر جائے جو میری ذکر سے یعنی میری نصیحت ذکر کہتے ہیں نصیحت اللہ نصیحتیں کر رہا ہے کہ پیغمبروں کو مانو اللہ نصیحتیں کر رہا ہے کہ میری ہدایت کو فالو کرو اللہ کہتے ہیں جو اس کو اگنور کرے گا اہمیت نہیں دے گا اور ظاہر ہے پھر دوسرے راستوں پر چلے گا پہلا عذاب اس کا دنیا میں آئے گا اور ایک عذاب آخرت میں دونوں عذاب اللہ نے ذکر کیے دنیا میں عذاب کیا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنْكَا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی بہت تنگ زندگی جیسے جیل کی کوٹری ہوتی ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے یعنی دنیا کا عذاب بھی اللہ نے بتا دیا اور قیامت کا بھی سوال پیدا ہوتا ہے کافر کی زندگی تو تنگ نہیں ہوتی ہے تو یہاں علماء نے بیان کی ہے کہ یہاں ظاہری لحاظ سے زندگی مراد نہیں ہے بلکہ باطنی تنگی مراد ہے کیونکہ قرآن ظاہری طور پر کافر کی مال و دولت کا تو قائل ہے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے فَلَا يَغْرُورْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَكَ فَرُقِ الْبِلَادِ یہ کافر لوگ جو عیاشی کر رہے ہیں دنیا میں گھوم رہے ہیں یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اس سے مراد قرآن مانتا ہے کہ یہ عیاشی کر رہے ہیں پیسہ ہے دولت ہے سب کچھ ہے لیکن یہاں کہہ رہے ہیں تنگ زندگی تو یہاں تنگی سے مراد ہے باطنی تنگی کیا مطلب مال کی حوس کیونکہ جب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اس کو مسافر خانہ نہیں سمجھا آخرت کے منکی رو گئے تو اب سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں جس نے عیاشی کر لی وہ کامیاب ہے تو مال کی حوس کنجوسی قطع رحمی تو یہ حوس کو اجیرن کر دیتی ہے اور آج یہ کھلے عام مشاہدہ ہو رہا ہے اور یاد رکھیں قرآن جب بیان کرتا ہے کہ کافر کے ساتھ یہ ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ ہریک کے ساتھ ہو اکثریت کے جیسے قرآن کہتا ہے انسان خسارے میں ہے تو اکثریت خسارے میں ہے یہ تو نہیں کہ ساری انسانیت خسارے میں اس طرح قرآن کافروں کے بارے میں کہتا ہے کہ کافر یہ سوال پوچھتے ہیں یہ اتراز کرتے ہیں تو سارے کافر تھوڑی کرتے تھے میجورٹی کرتی تھی تو یہاں بھی اگر کوئی کافر بلفرز خوش پیشی میں ہے دل کے سکون میں ہے تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے کیونکہ لِلْاکثری حکم الکل اکثریت کی حالت یہی ہوتی ہے جو قرآن بیان کر رہے تو اکثریت کیا دل تنگ ہوگا اور بے سکونی کی کیفیت ہوگی تو ہم دیکھ رہے ہیں آج خودخوشیوں کا ریشو دیکھ لیں آپ ڈپریشن کا ریشو دیکھ لیں مسلمانوں میں کم ہے غیر مسلموں میں زیادہ ہے حالانکہ غیر مسلم دولت مند ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس آیت کی صداقت آپ دیکھیں کہ جتنا ٹینشن فری ملک ہے اس میں خودخوشیوں کا ریشو اتنا ہی زیادہ ہے اس کا مطلب کچھ ہے اس سوسائیٹی میں بھائی جو غلط ہے جس کی وجہ سے اتنی ترقی کے باوجود بھی ڈپریشن میں جا رہے ہیں خودخوشیاں کر رہے ہیں تو وہی بات ہے حوص تھوڑی سی ناکامی کو بہت بڑی ناکامی سمجھتے ہیں اور پھر بھی آئے سمجھ میں نہ آئے نا تو میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ جو اسلامی ملکوں کے حالات اور جیسے خاص طور پر ہمارے ملک کے حالات ہیں یہ حالات آپ تھوڑے دن کے لیے ان پر مسلط کر کے دیکھیں جو بچے ہوئے ہیں نا وہ بھی ٹینشن سے مر جائیں اور وہ جو معاشی ترقی وہ ہمارے ملک میں آ جائے اسی اتنے ٹوٹے پوٹے دین کے ساتھ تو آپ دیکھیں ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا اس لئے خوشی کے بہت سارے اسباب ہیں سب سے بڑا سبب ہے اس کا مذہب کو فالو کرنا اور ٹینشن کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں سب سے بڑا سبب ہے کفر اور خدا کی بغاوت اور نافرمانی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا اللہ تُو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کی زمان سے ایک علوا دیا کہ اپنی امت کو اپنی نسلوں کو بتا دیں کہ اگر سکون چاہتے ہو تو میری یاد سے اعراض مت کرو اسی بات کو قرآن میں دوسرے مقام پر بتایا اللہ کی یاد سے یعنی اللہ کے حکام کو فالو کرنے سے دلوں کو سکون ملے گا اللہ کو یاد رکھو کہ تو سکون ملے گا ورنہ نہیں ملے گا تو یہی مضمون ہے دوسرے مقام پر قرآن نے اس طرح سے بیان کیا تو اس آیت کا خلاصہ یہی میں نے بتایا آپ کو کہ سکون کے بہت سارے اسباب ہیں سب سے بڑا سبب اللہ کو یاد رکھنا اور بے سکونی کے بہت سارے اسباب ہیں سب سے بڑا سبب خدا سے غافل ہو جانا تو وہ کہے گا اللہ تُو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا یہاں بھی نابینا کے دو مطلب بیان کیے گئے ایک یہ کہ واقعی اندھا ہو جائے گا لیکن یہ ابتدائی مرحلے میں ہوگا جب میدانِ حشر جب قبروں سے نکلیں گے بعد میں اللہ آنکھیں دے دے گا ان کو تاکہ وہ ہلناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہاں آنکھوں سے اندھا ہونا مراد نہیں ہے بلکہ حواس باختہ ہونا مراد ہے یہ وہ بھی نابینا ہی کی طرح ہوتا ہے تو حواس باختہ ہو جائیں گے اور جیسے انسان ایسا حواس باختہ ہو جائے کہ اپنا بھی پتہ نہ چل رہا ہے اس کو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہے تو قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے اے اللہ تُو نے ہمیں نابینا کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں بس نگاہ والا تھا اللہ کہیں گے کہ میری آیات تیرے پاس آئی جاتی تھی فنسی تہا تُو ان کو بھول گیا تُو نے ان کی طرف نظر نہیں کی آج کے دن تُو بھولا دیا جائے گا آج میں تجھے یاد نہیں رکھوں گا ان ہولناکیوں میں تجھے ایسے ہی نابینا چھوڑ دوں گا یعنی نابینا کا مطلب اسی پریشانی کی حالت میں چھوڑ دوں گا اگر آنکھیں ملیں گی تو وہ بھی اس عذاب کو دیکھنے کے لیے جس سے ٹینشن اور زیادہ ہوگی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو آنکھیں ملتی ہیں تو وہ ایسی ہولناکیوں کو دیکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں یہ چیز نظر نہ آتی تو اچھا تھا تو وہاں کی زندگی بھی ایسی اور وہاں کی پریشانی بھی ایسی اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جو بھی حدود کو پروس کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں ان کو میں اسی طرح بدلہ دیتا ہوں اور وہ ان لوگوں کو جو رب کی آیات پر ایمان نہ لے کر آئیں یہ دنیا کی بے سکونی تو کم ہے آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت اور اس سے بھی زیادہ باقی رہنے والا ہے لیکن خوب سمجھ لیں یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ چند کافر کوئی سکون کی حالت میں بھی ہوں یعنی میجورٹی کا یہی حال ہوگا کیونکہ بے سکونی کا ذریعہ پائے جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے نا کہ بعض دفعہ صحت یعنی بیماری کا سبب کیا ہے بدپرہزی لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدپرہزی کے باوجود بھی بیمار نہیں ہوتے تو ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ ان میں بیماری کے اسباب نہیں پائے گئے بس اسباب پائے گئے ہیں لیکن دوسرے کچھ اسباب ایسے پائے گئے ہیں کہ یہ بدپرہزی ان پر اثر نہیں کر رہے ہیں وہ صحت کے اسباب پائے گئے ہیں ان میں تو اسی طرح قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے سکونی کا سب سے بڑا سبب اللہ کی بات کو نہ ماننا تو یہ سب کافروں میں پائے جاتا ہے لہذا وہ بے سکون ہوتے ہیں این ممکن ہے کہ یہ سبب کسی کافر میں پایا جائے لیکن اس میں وہ سبب پورے طور پر اثر نہ کر رہا ہو کسی دوسرے اسباب کی وجہ سے اس لئے این ممکن ہے کہ کچھ کافر بے سکونی کی حالت میں نہ ہو لیکن مجورٹی کا جو حال ہے وہ اسی طرح ہوگا جس طرح قرآن نے بیان کیا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کیا ان کو ہدایت نہیں دی اس بات نے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں حلاق کر دی یمشون فی مساکرہم جن کی بستیوں میں یہ چلتے بھی ہیں بے شک اقل مندوں کے لئے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں یعنی آخرت تو بعد میں آئے گی دنیا ہی دیکھ لو دنیا میں کیا ہوا نافرمانوں کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا نافرمانوں کے ساتھ